ایک ایسا انسان جو نظام فطرت کو شخص دینا چاہتا تھا، اسے چار چیزوں سے سخت نفرت تھی. اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوھروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا. اسے گمنامے سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا. اسے اپنی ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنی ماضی کو اپنے آپ سے خرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا. اسے عام لوگوں کی طرح ستر اسی برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی وہ دیر سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو ایک سو پچاس سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے دانس کرے اپنا آخری گانا گائے پچھشیس سال کی گرل فرین کے ماتھے پر بوسا دے اور کرون مداہین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے یہ دلچسپ آروج وزوال کی داستان جاری ہے برا یہ مہربانی چینل کو سب سکرا بکرنے شکریہ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی انچار فاہیشن کی تکمیل میں بسر ہوئی اس نے مہی 1982 اپنا دوسرا البرم تھرلر مونچ کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البرم تھا ایک ماہ میں اس کی ساڑھے چھک روڑ کاپیم فروقت ہوئی تھی اور یہ گینز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین بلوکار تھا اس نے گمنامی کو شکس دے دی تھی مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکس دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دے امریکہ اور ملک کے پچپنچوٹی کے پلاسٹک سرجنس کی خدمات حاصل تھیں یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل وصورت جلد نقوش اور حرکات واؤ سکنا تبدل گئیں سیاہ فارم مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور انسوانی نقوش کا مالکہ ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکس دے دی اس کے بعد ماضی کی باری آئی مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا اس نے اپنے خاندان سے خط تعلق کر لیا اس نے اپنے ایڈریس تبدیل کر لیے اس نے قرائے پر بھورے مباب حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لیے ان تمام اپدامہ کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا وہاں وہ مسلمی زندگی کاف یہ گردابنی بھی پینس گیا اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لیے اس نے یوٹ میں اپنے بڑے بڑے مجسمیں بھی لگوا دیے اور اس نے مسلمی طریقہ تولی کے ذریعے ایک نرس ڈی بی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مایکل بھی پیدا کرا لیا ڈی بی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مایکل بھی پا اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی لہذا اب اس کی آخری فاہش کی بارے تھی وہ ڈیل سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مائیکل جیکسن ٹویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا مسئلن وہ رات کو آکسیڈن ٹینک نہیں سوتا تھا بوجرہ سینک وائرس اور بیمارین کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں نہیں جانے سے پہلے مون پر ماسک چھا اڑھا لیتا تھا وہ مخصوص فراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر بارہ ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معاینہ کرتے تھے اس کی فراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسپ بھی ہوتا تھا اور اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا اس نے اپنے لیے فالتوں پیپرن گرگن اونکھن دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور انڈا بنوز نے بوقت ضرورت اپنے ایازہ اسے ہتیا کر دینا تھے چنونچہ اسے یقین تھا کہ وہ ڈیو سو سال تک ضرور زندہ رہے گا لیکن پھر جن پچھیس کی رات آئی اسے سانس لینے میں بشواری پیش آئی اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا بے ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو ہستہ لے گئے وہ شخص جس نے ڈیو سو سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے بستانے چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جراسین کی شدویت چھڑکی جاتے تھی اور جس نے پچھیس برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو وہ شخص صرف پچاس سال کی عمر میں ہی اور صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا اس کی رو چھکی کے دورانے میں جس سے پرواز کر گئی مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوڑل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑ دی یہ گوڑل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوڑل کا سسم بیک گیا اور کمپنی کو پچھیس منٹ تک اپنے سارفین سے معذرت کرنا پڑی جیکسن کا پوسٹ مارک مہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ آہتیات کی وجہ سے اس کا جسم بھنچہ بن چکا تھا گوسر سے گنجہ ہو چکا تھا اس کی پسلیوں ٹوٹی ہوئے تھیں مائیکل جیکسن کی مبت ایک اعلان ہے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مبت کو شخص نہیں دے سکتا وہ مبت اور اس مبت کو لکھنے وہ پھلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا چننچہ کوئی راکھ سٹارو یا فران وہ دو ٹن مٹی کے بولچ سے نہیں بچ سکتا وہ مبت کو شخص نہیں دے سکتا لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو پولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں ہمارا خیال ہے ہم مبت کو دھوکہ دے رہیں گے ہم دیو سو سال تک ضرور زندہ رہیں گے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بطشے اور آپ نے حفظ باؤ امان میں رکھے آمین سما آمین یہ دلچس پاروچ وزوال کی داستان آپ کو پسند آئے ہوئی برائی مہربانی چین کو سب سکرا بکریں شکریہ